سی ایس بی بینک جہاں نتیجہ آئے اور جرائے ایک بار دیکھ لیتے گی کس طرح کا ایکشن نتیجہ کے بعد رہ سکتا ہے کمپنی کے ٹاپ منیجمنٹ ہمارے ساتھ کارکر میں ہونے کو ہیں تیار ایک بار جلدی سے میں آپ کے سامنے ریجلس رکھنوں آئے یہاں پر سترہ پرسنٹ بڑھ کر آئی ہے منافع پندرہ پرسنٹ بڑھا ہے اور پرویزننگ میں تین کروڑ سے تیرہ چودہ کروڑ تک کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے آئیے ملاقات بات کرتے ہیں کمپنی کے ایم ڈی اور سیو پرلائے مندل صاحب ہمارا ساتھ کارکر میں شامل ہو رہے ہیں مندل صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے بتائیں سر اس دیماعی میں کیا کچھ خاص باتیں رہی کیا ہائی لائٹس نہیں ہیں آنیل جی thank you for me having me on your show thank you sir ہمارا کہہ کی overall consistent performance رہا ہے year on year growth 15% on profits 30% growth on assets book liability book بھی 21% growth کیا ہے اور income کافی اچھا growth ہوا ہے تو overall اچھا performance ہے اور بڑھ کر رہے گا اس سال میں بھی npa کا بات دیکھیں گے تو gnpa has come down quite a bit net npa 32 basis points which is among the lowest in the banking system so overall franchise اچھا چل رہا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارا long term vision نہیں ہے long term vision by sbs 2030 ہم لوگ ایک vision تیار کیا ہے اس کے حساب سے یہ growth ہم کو sustain کر کے proper national franchise بنانا ہے اور ہم لوگ 100 branch expand کر رہے ہیں اس سال میں بھی اس میں 60% will be in north and west تو overall ہمارا technology میں کافی ہم لوگ invest کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کا سب products retail میں SME میں سب کھڑا کرنا ہے اور transaction banking میں بھی کافی products ہم لوگ بنا رہے ہیں تو overall اچھا جا رہا ہے اور but future is very bright for the bank that's what I can tell him future کافی بڑی آئے bank کے لئے یہ ہے آپ کے لئے csv پر آئے لیکن پروزنگ تھوڑی سی بڑی ہے اس بار 3 کروڑ سے 14 کروڑ کیا اس کی خاص وجہ ہے اور آگے trend کیسا رہے گا اب دیکھیں sleepages اچھا ہے GNP actually year on year گرہ ہے by almost 52 basis points NNPA has come down by 3 basis points تو quarter on quarter year نہیں دیکھتا ہے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ recovery quarter to quarter ڈیفر کٹھتا ہے quarter 4 میں ڈیفرین ہوتا ہے quarter 1 میں ڈیفرین ہوتا ہے but NNPA, GNPA اور sleepages آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے year on year ہمارا better performance رہے تو ہم کو NPA کے اوپر کوئی پریشانیت ہے ہی نہیں actually this is one of the best numbers in the interbanking ecosystem تو اس میں کوئی زیادہ problem ہم کو دیکھائی نہیں دیتا ہے okay net interest margins sir ابھی بھی بہتر ہے اور maintained ہے لیکن کیا آگے آنے والے 3 quarters میں maintain رہ پائیں گے یا تھوڑے نیچے آ سکتے ہیں یا improve ہو سکتے ہیں جب اس کا guidance دیکھیں ہم لوگ 5.4% نیم ہے one of the highest again banking system میں ہے تو میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ہم لوگ 5% کے اوپر ہی رکھیں گے سال پورا سال cost of deposit تھوڑا بھار رہا ہے کیونکہ جو interest rate raise ہوا ہے اس کا impact ابھی آ رہا ہے flow کر کے اور ایک quarter Q2 میں تھوڑا سا ہی رہے گا نیم لیکن Q3 onwards کافی stabilیز ہو جائے گا اور Q4 ہم لوگ definitely will sustain the نیم well above 5% تو that's broadly the guidance 5 to 5.5% کے بیچ میں ہم لوگ رہیں گے لیکن quarter 2 میں تھوڑا سا آ سکتا ہے کیونکہ cost of funds کا impact آئے گا اور Q2 میں آکے but it's a transient kind transition ہو کے Q3 میں چلا جائے گا تو long term میں in this year ہم لوگ کا نیم اچھا ہی رہے گا net interest margins بہتر رہنے کی امبید کر کے چل سکتے ہیں پرلائے منڈل سار بہت 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 دھنیواد آپ کا ہمیں سمیح دیا آپ نے نجیو پر وستار سے بات چیت کی سی ایس بی ریجل کے بارے میں ٹاپ منڈجمنٹ بتاتے ہوئے یم ڈی سی یو پرلائے منڈل سار اپنے ریجل کے بارے میں